کی ایف سی کے لوگوں پر بنی اس انکل کی تصویر دراصل کی ایف سی کے مالک کی ہے جن کا نام تھا کرنل ہارلینڈ سینڈرز اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہارلینڈ کو اپنی زندگی کے 65 سالوں کے بعد کامیابی کا موں دیکھنے کو ملا ورنہ ہارلینڈ نے اپنی ساری زندگی مختلف قسم کی مزدوریاں کر کے گزار دی مگر زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کرنل سینڈرز کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں زندگی نے 6 سال کے عمر سے ہی ہارلینڈ سے امتحانات لینا شروع کر دیئے تھے 1896 میں جب ہارلینڈ 6 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا کیونکہ اپنی بہن بھائیوں میں بڑے تھے اس لیے اپنے بہن بھائیوں کی تمام ذمہ داریاں بھی ہارلینڈ پر پڑ گئیں اور انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے بریڈ بیچنا شروع کر دی جب ہارلینڈ بارہ کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور یہاں سے آغاز ہوا نئی مشکلات کا کیونکہ سوتالے باپ کا رویہ ہارلینڈ اور اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں تھا اس لیے ہارلینڈ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے گھر آ گیا جہاں اس نے چھوٹی عمر کے باوجود ایک وقت میں دو دو نوکریاں بھی کی اور اپنی ٹف روٹین کی وجہ سے جب ہارلینڈ اپنی سٹڈیز پر فوکس نہ کر سکا تو اسے اسکول سے بھی نکال دیا گیا دو دو نوکریاں کرنے کے بعد بھی جب خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے تو ہارلینڈ نے آرمی میں جانے کا فیصلہ کیا کم عمری کی وجہ سے ہارلینڈ نے جھوٹے کاغذات کی بنیاد پر آرمی میں سولجر کے روپ میں بھرتی تو ہو گیا مگر جب آرمی کو اس کے جھوٹے کاغذات اور ہارلینڈ کی کم عمر کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے ہارلینڈ کو آرمی سے نکال دیا جب ہارلینڈ کو آرمی سے نکالا گیا تو اس وقت ہارلینڈ کی عمر تقریباً سترہ سال تھی اور اگلے چھ سالوں تک ہارلینڈ کی زندگی شدید مشکلات میں گزری اس دوران ہارلینڈ کی شادی بھی ہوئی مگر بے روزگاری کی وجہ سے ہارلینڈ کی بیوی نے جلدی سے چھوڑ دیا اس دوران کوئی جوب ایسی نہیں تھی جو کہ ہارلینڈ نے نہ کی ہو سیلزمن ہو یا کنڈیکٹر ہو اور ایون تک کہ ہارلینڈ نے ٹائر بیچنے کا کام بھی نہ چھوڑا انیس سو چوبیس میں ہارلینڈ کی ملکات کنٹکی آئل اینڈ گیس سٹیشن کے مالک سے ہوئی جس نے ہارلینڈ کو گیس سٹیشن کو چلانے کا موقع دیا شروع میں تو وہ گیس سٹیشن بلکل بھی نہیں چلا مگر پھر ہارلینڈ نے وہاں آنے والے کسٹومر کے ساتھ اچھی سلام دعا کرنا شروع کر دی جس سے وہاں آنے والے کسٹومر اس گیس سٹیشن پھر ریگولر کسٹومر بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گیس سٹیشن کی سیلز میں اضافہ ہوتا گیا جس کی وجہ سے کنٹکی آئل اینڈ گیس کے مالک نے ہارلینڈ کی اس سکسیس پر اسے بہت اپریشیٹ بھی کیا مگر پھر پوری دنیا میں آئے اکنومک ڈپریشن کی وجہ سے یہ آئل اینڈ گیس سٹیشن بھی بند ہو گیا انیس سو تیس میں شیل کمپنی نے ہارلینڈ کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے اسے جاپ آفر کی جسے ہارلینڈ نے ہاتھوں ہاتھ ایکسپٹ کر لیا اور کیونکہ یہ پیٹرل پمپ ایک آئی وے کے پاس تھا اس لیے وہاں دور دور تک کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا اس لیے ہارلینڈ نے سوچا کہ یہاں ایک ریسٹورنٹ کھولا جائے ہارلینڈ نے اس ریسٹورنٹ پر اپنی خاندانی فرائیڈ چکن کی ڈش سیل کرنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہارلینڈ کی فرائیڈ چکن جو کہ وہ اپنے ریسٹورنٹ میں لوگوں کو بنا کر کھیلاتا تھا لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ پھر لوگ دور دور سے اس ریسٹورنٹ میں صرف ہارلینڈ کا فرائیڈ چکن کھانے آتے تھے لوگوں کا رش اتنا بڑھ گیا کہ پھر ہارلینڈ کو اس چھوٹی سی جگہ کو ایک ریسٹورنٹ میں تبدیل کرنا پڑا اور پھر اس ریسٹورنٹ کا نام رکھا گیا ہارلینڈ سینڈرز کوٹ اینڈ کیفے مگر مشکلات تھی کہ ہارلینڈ کے لیے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ابھی ہارلینڈ اپنے ریسٹورنٹ کی سکسس سے کشتا ہی کہ 1949 میں ورلڈ وارڈ ٹو شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہارلینڈ کو اپنا ریسٹورنٹ بند کرنا پڑا 1945 میں جب ورلڈ وارڈ ٹو ختم ہوئی تو ہارلینڈ نے ایک بار پھر سے ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا اس پر ہارلینڈ نے اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور ان دونوں دوستوں نے کنٹکی میں ہی اپنا ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا ہارلینڈ اپنے ریسٹورنٹ کی وجہ سے کنٹکی میں اتنے مشاہد ہو گئے تھے کہ انیس سو مننچانس میں کنٹکی کے گورنر نے ہارلینڈ کو کرنل کے نام سے نوازا اپنے دوست کے ساتھ جب ہارلینڈ کی نہ بنی تو ہارلینڈ نے اسے مو مانگی قیمت دے کر سارا ریسٹورنٹ خود ہی خرید لیا ریسٹورنٹ ترقی کر ہی رہا تھا کہ ایک اور مصیبت نے جنم لیا تھوڑے عرصے بعد وہاں گورنمنٹ نے ایک نیا ہائیوے بنا دیا جسے ریسٹورنٹ پر آنے والے تقریباً 80 فیصد کسٹمرز کا رخ بدل گیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ریسٹورنٹ کی سیلز اتنی ڈراب ہو گئی کہ ہارلینڈ کو یہ ریسٹورنٹ بھی بیچنا پڑ گیا زندگی میں ہر بار ناکامی کا مو دیکھنے والے ہارلینڈ کو 65 سال کی عمر میں آئیڈیا آیا کیوں نہ اس فرائیڈ چکن کی ریسپی کو فرنچائز کروایا جائے جس کے لیے انہوں نے اپنی اس ریسپی کو کنٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے ریجسٹر کروایا اور یوں ہارلینڈ اپنی کار میں بیٹھ کر ریسٹورنٹ ٹو ریسٹورنٹ جا کر اپنی سپیشل ریسپی بیچنے کی کوشش کی ہر ریسٹورنٹ میں جا کر ہارلینڈ ریسٹورنٹ کے مالک کو اپنی فرائیڈ چکن کی ریسپی بنا کر کھلاتے اگر مالک کو فرائیڈ چکن کی ریسپی پسند آ جاتی تو وہیں ان کی تیل ہو جاتی کا چرچہ تھا 73 سال کی عمر میں کرنل ہارلینڈ تقریباً 600 سے بھی زائد فرنچائز کے مالک بن گئے تھے لیکن اب کیونکہ ہارلینڈ کی ایج زیادہ ہو چکی تھی تو انہوں نے کی ایف سی کو کنٹکی کے ایک بزنسمن کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی پورے 16.5 ملین ڈالرز میں لیکن اس ڈیل میں یہ لکھا تھا کہ کی ایف سی کے لوگوں پر ہمیشہ کرنل ہارلینڈ کی تصویر لگے گی اور ہارلینڈ ہی ہمیشہ کی ایف سی کا مین فیس رہیں گے یہاں ایک اور بات نوٹ کرنے والی یہ تھی کہ بعد میں اس ریسٹورنٹ نے کی ایف سی کی اوریجنل ریسپی کو تھوڑا بہت چینج بھی کر دیا تھا جس کے لیے ہارلینڈ نے اس ریسٹورنٹ کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا اور اس بات کی وجہ سے ہارلینڈ نے اپنی دوسری بیوی کے نام سے کلاوڈیا سینڈرز ہارلینڈ کے طور پر کئی ایف سی کی اوریجنل ریسپی بیچنا شروع کر دی جس کے نتیجے میں کئی ایف سی کے مالک نے ہارلینڈ کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا اور کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ کیونکہ ہارلینڈ کئی ایف سی کو بیچ چکے ہیں اس لیے ہارلینڈ کے پاس اب فرائیڈ چکن کو بیچنے کے کوئی رائٹس نہیں ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ کی ایف سی کی یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو تک اللہ حافظ